دوستو آج ہم ایسے دیش کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جہاں آج بھی بال ویوا کی پرتابر قرار ہے یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں کم عمر کی لڑکیوں کی شادی بوڑے آدمیوں سے کرا دی جاتی ہے یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں آپ کو کوئی ویقتی مسکراتا ہوا نہیں ملے گا کیونکہ یہاں کسی کو دیکھ کر ہسنا اچھا نہیں مانا جاتا اور یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں ایکزام میں چیٹنگ کرتے پکڑے گئے تو جیل جانا پڑے گا دوستو ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی دیش بانگلہ دیش کی جو ایک سمیہ میں پاکستان اور بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا مگر بانگلہ دیش اب ایک الگ راشت ہے دوستو اس ویڈیو میں جانیں گے کہ بانگلہ دیش کے ناغرک بھارت دیش کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور بانگلہ دیش میں بھارتی لوگوں کے ساتھ کیسا ویابہار کیا جاتا ہے ساتھی جانیں گے بانگلہ دیش کی کیا خاصیت ہے اور کیا خامیاں ہیں اور کیا ہے بانگلہ دیش کی ڈارک سائیڈ اور کیوں بانگلہ دیش دیوالیا ہونے کی کگار پر آ پہنچا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اسی طرح بانگلہ دیش کے بارے میں اور بھی زیادہ امیزنگ فیکٹس جاننے کے لیے بنے رہیے گا ویڈیو میں انت تک بانگلہ دیش دکشن ایشیا کا ایک راشت ہے جو بھارت اور میانمار کی سیما سے لگا ہوا ہے 1947 میں دیش کے ویبھاجن کے سمیے اسے پوروی پاکستان مانا جاتا تھا پھر 1971 میں پاکستان کے انیائی کے ویرودھ اور بھارت کے سیوگ سے یودھ کے بعد ایک نئے اور آزاد بانگلہ دیش کا جنم ہوا جو کی آج کا بانگلہ دیش ہے بانگلہ دیش چھیتر میں تو ایک چھوٹا سا دیش ہے بگر اس کی زیادہ آبادی اسے وشو کا آٹھوہ سب سے زیادہ آبادی والا دیش بناتی ہے اس دیش کی کل آبادی سولہ دشملہ چار کروڑ ہے اور اس کا چھیتر فل ایک لاکھ اٹھالیس ہزار چار سو ساٹھ ورگ کلومیٹر ہے جس حساب سے یہ دیش وشو میں 92 ستھان پر آتا ہے بانگلہ دیش میں 98 پرتیشت بنگالی ہیں اور اس کی مسلم آبادی اس دیش کو تیسرا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیش بناتی ہے یہاں 90.4 پرتیشت مسلم 8.5 پرتیشت ہندو 0.6 بود 0.4 پرتیشت عیسائی اور باقی اندھرم سے جڑے لوگ رہتے ہیں بانگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ ہے جو کی دیش کا بڑا اور گھنی آبادی والا شہر ہے چلیے اب جانتے ہیں بانگلہ دیش سے جڑے کچھ روچکت تھے دوستو اگر آپ کو مسکرانا پسند ہے اور آپ زیادہ تر وقت مسکراتے رہتے ہیں تو یہ ایک بے حد اچھی عادت ہے لیکن اگر آپ جب کبھی بھی بانگلہ دیش جائیں تو اپنی اس عادت کو چھوڑ کر جائیں جیہاں دوستو کیونکہ بانگلہ دیش میں زیادہ ہسنے والے لوگ اچھے نہیں مانے جاتے اگر آپ بانگلہ دیش میں رہا چلتے کسی وقتی کو دیکھ کر مسکراتے جاتے ہیں تو بانگلہ دیش کے ناغریکوں کو اچھا نہیں لگتا ہے یہاں کے لوگ اسے امیچارٹی یا بیتو کا برطاف مانتے ہیں جہاں ایک اور باقی دیشوں میں آپ کو لوگ مسکراتے ہوئے ملیں گے وہیں دوسری اور آپ کو یہاں کوئی بے وجہ مسکراتا نہیں ملے گا اور دوستو بانگلہ دیش کے بارے میں آپ کو ایک اور خطرناک رول بتاتے ہیں وہ یہ کہ بانگلہ دیش میں ایکزام میں چیٹنگ کرنا بہت بڑا اپراد مانا جاتا ہے اور اگر کوئی یہاں ایکزام میں چیٹنگ کرتا پکڑا گیا تو اسے ترنت ہی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایکزام چیٹنگ کو لے کر یہاں کافی زیادہ سختی بڑھتی جاتی ہے اور دوستو دیش کا ایک انوخہ فیکٹ یہ ہے کہ صرف ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکہ بانگلہ دیش میں دھاکہ میں بھی ایک تاج محل بنا ہوا ہے بانگلہ دیش کے ایک بے حد امیر انسان نے تاج محل کی ہو بہو دکھنے والی امارت کو بانگلہ دیش میں بنوایا تھا کیونکہ بانگلہ دیش کے لوگ بھی تاج محل کو دیکھنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے دیش کی جنتہ کے لیے تاج محل جیسا دکھنے والا ایک اور تاج محل بنوا دیا دوستو کہنے کو تو یہ اصل تاج محل کی ہی کوپی ہے لیکن لگ بھگ اسی کی طرح دکھائی دیتا ہے اور دوستو اس دیش میں آج بھی بال ویواہ کیا جاتا ہے جیہاں دوستو جہاں باقی دیشوں میں بال ویواہ کو ایک اپراد کے روپ میں دیکھا جاتا ہے وہیں بانگلہ دیش میں لڑکیوں کا بال ویواہ کرایا جاتا ہے جس میں کبھی کبھی 18 سال سے بھی کم کی عمر کی لڑکیوں کی شادی بڑھے دکھنے والے انسان سے کرا دی جاتی ہے اس طرح کے کچھ ویواہ جبرن کرائے جاتے ہیں تو کچھ ویواہ کی وجہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں یہاں 15-16 سال عمر کی لڑکیوں کی شادی کرا دینا ایک عام بات ہے ابھی تک اس پرتھا کو لے کر کسی طرح کا ویروہ نہیں دیکھا گیا ہے بانگلہ دیش تقنیقی چھیتر میں بھلے ہی آج کتنا بھی آگے بڑھ گیا ہو لیکن آج بھی یہاں کئی پرکار کی کوپرتھائیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور دوستو آپ کو بتا دے کہ بانگلہ دیش میں ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو ہمیشہ سمیہ سے آگے چلنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ یہ بھی جان لیجئے کہ بانگلہ دیش بھلے ہی ایک چھوٹا دیش ہے مگر یہاں 17 ائرپورٹ ہیں یعنی آپ لمبے سمیہ کے ٹرافک سے بچنے کے لیے فلائٹ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں اور دوستو بات کریں دیش کی خوبصورتی کی تو بانگلہ دیش کافی زیادہ خوبصورت دیش ہے یہاں آپ کو گھومنے کے لیے بیچ ماؤنٹینز جیسی کئی پراکرتی خوبصورت جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ یہاں کا سندرون جنگل دنیا میں سب سے بہت زیادہ مشہور ہے اس کی خاصیت یہاں پر پائے جانے والے بیگال ٹائگر ہیں اس سندرون جنگل کا کچھ حصہ بھارت دیش میں ہے اور کچھ حصہ بانگلہ دیش میں آتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ بانگلہ دیش میں گھومنا بے حد سستا ہے کیونکہ یہاں کی کرنسی ویلیو بھارت کی کرنسی ویلیو سے بے حد کم ہے ایک بانگلہ دیشی تکہ بھارت کے 0.79 پیسوں کے برابر ہے اور دوستو اس دیش میں سب سے زیادہ ندی آئیں اور سب سے زیادہ مسجدیں بھی یہی بنی ہوئی ہیں جس وجہ سے اسے مسجدوں اور ندیوں کا دیش بھی کھا جاتا ہے دوستو بانگلہ دیش کے کلچر کی بات کریں تو بانگلہ دیش کا کلچر بھارت دیش سے اور پاکستان سے ملتا جلتا ہے کیونکہ ایک سمیں میں یہ دونوں دیشوں کا حصہ رہ چکا ہے یہاں بنگالی لوگ زیادہ ہیں اس لیے یہاں کی لوگ کھانے میں زیادہ چاول اور مچھلی کھاتے ہیں یہاں مندر مسجد چرچ سب موجود ہیں اس دیش میں درگا پوجہ کا تیوہر بڑے دھومدھام سے منایا جاتا ہے اور دوستو اگر بات کریں یہاں رہنے والے ہندووں کی تو یہاں کے ہندو بھی بھارتی تیوہروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بانگلہ دیش کے ڈھاکہ میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ ہندو لوگ رہتے ہیں بہت زیادہ پسند ہے یہاں کے لوگ بھارت میں جمو کشمیر لدھاک منالی ممبئی گوہ جیسی جگہ گھومنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں کے بولی ووٹ کی فلم دیکھنا اور ہندی گانے سننا کافی پسند کرتے ہیں دوستو ویسے تو اس دیش نے اپنے ناغرکوں کو دھرم کے لیے سوتانترتہ دے رکھی ہے یہاں کے سبھی ناغرک سوتانترتہ سے اپنے دھرم کا پالن کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس دیش کو اسلام دھرم کے روپ میں پہچانا جاتا ہے کیونکہ اس دیش میں اسلام دھرم ماننے والے لوگوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے بانگلہ دیش میں 88% بنگالی مسلم رہتے ہیں دو پرتیشت بہاری مسلم اور اسمیہ مسلم بھی رہتے ہیں یہاں زیادہ تر مسلم سنی سمودائے کے ہیں حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا حصہ شیعہ سمودائے کا بھی ہے لیکن کل ملا کر اس دیش میں اسلام دھرم کا پالن کرنے والی جنسنکھیا بہت زیادہ ہے تو اسی حساب سے یہاں کا کلچر بھی ویسا ہی ہے دوستو اب تک ہم نے بانگلہ دیش کے بارے میں جو بھی بتایا وہ سب نارمل تھا اور بانگلہ دیش کے بارے میں ایک بیسک جانکاری تھی لیکن دوستو آگے ہم جو آپ کو بتانے والے ہیں اسے سن کر آپ کے ہو جڑ جائیں گے بانگلہ دیش باہر سے دیکھنے میں کافی اچھا ہے لیکن اس کی ڈارک سائیڈ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا دوستو بانگلہ دیش دنیا کا سب سے گندے دیشوں کی لسٹ میں گنا جاتا ہے بانگلہ دیش کی راجدھانی دھاکہ دیش کی ڈیولپڈ سٹی مانی جاتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ پولیوٹڈ سٹی بھی ہے یہ دھاکہ شہر دنیا کا سب سے گندہ شہر مانا جاتا ہے دیش کی راجدھانی ہونے کے باوجود دیش کی سرکار نے اس کی صفائی پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا ہے جس سے گندگی اور زیادہ بڑھتی جاری ہے آپ کو بتا دیں اسی گندگی کے چلتے بانگلہ دیش میں ٹوریس میں بھی ناکے برابر ہیں یہاں جگہ جگہ کودے کے ڈھیر نالیوں کا باہر نکلا گندہ پانی اور پردوشت ہوا ہے اور جیسا کی ہم نے بتایا کہ یہ دیش ندیوں کا دیش کہا جاتا ہے اس دیش میں سات سو قریب ندیہ ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان ندیوں کا پانی گندگی کی وجہ سے پولیوٹڈ ہو چکا ہے دیش میں بڑھتی یہی گندگی لوگوں کے سواست کو بھی نقصان پہنچاتی جاری ہے ایسا انمان لگایا جارہا ہے کہ آنے والے وقت میں بانگلہ دیش کے حالات اور بھی زیادہ برے ہو جائیں گے اور دوستوں آپ کو بتا دیں کی حال ہی میں بانگلہ دیش ایک بڑے آرثک سنکر سے گزر رہا ہے بانگلہ دیش کی استطیع اتنی خراب ہو چکی ہے کہ بانگلہ دیش کو آئی ایم ایف سے ساڑھے چار بلین ڈالر کا لون لینا پڑ گیا ہے لیکن ایسا کیا ہوا ہے اس کے لیے آئی ایس ماملے کو شروع سے جانتے ہیں دوستوں بانگلہ دیش کی ایکانومی کرشی چھتر اور کپڑا ادیوگ پر نربھر کرتی ہے کرشیت پادن اور کپڑوں کے نریات سے ہی اس دیش کی ایکانومی چلتی ہے دو سار اکیس تک بانگلہ دیش کی ایکانومی میں ایک پوزیٹیو گروتھ دیکھی گئی تھی یعنی دو سال پہلے تک دیش ترقی کی رہا پر تھا لیکن پھر اچانک دیش کے سامنے ایک بڑا سنکٹان پڑا دراصل ہوا یوں کہ دیش کے کوش کا پیسہ ختم ہو چکا تھا اور دیش کے ایکسپورٹ کیے جانے والے سامان کی ڈیمانڈ کم ہو چکی تھی اور امپورٹ کیے جانے والے سامان کی ڈیمانڈ میں کمی نہیں آئی جس کے چلتے دیش میں مہنگائی تیجی سے بڑھی اور پیٹرول تک کے دام ایک ہی جھٹکے میں ڈبل ہو گئے اور دوستوں اس کی سب سے بڑی وجہ روس اور یوکرین کے بیچ کا یودھ بتایا جا رہا ہے اصل میں جب سے روس اور یوکرین کے بیچ یودھ چھڑا ہے تب سے وشوستر پر بانگلہ دیش کے کپڑوں کی مانگ کم ہو گئی ہے کوئی بھی دیش بانگلہ دیش کے کپڑے نہیں خرید رہا ہے اور جو بھی سامان بانگلہ دیش میں سے دوسرے دیشوں میں آتا ہے اس کی مانگ میں کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے جس وجہ سے دیش کا بجٹ بگڑ چکا ہے اور اسے بیلنس کرنے کے لیے سرکار نے مہنگائی بڑھا دی ہے جس سے بھی کچھ راحت نہیں دکھائی پڑ رہی ہے اس آرتک سنکر سے نپٹنے کے لیے بانگلہ دیش ورلڈ بینک سے مدد لینے کی سوچ رہا ہے وہیں اس مصیبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین بانگلہ دیش کو مدد کا ہاتھ بڑھا رہا ہے حالانکہ اس کے پیچھے چین کی کیا ساجش ہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے فیلحال میں اگر بانگلہ دیش کے حالات یہی رہے تو دیش دیوالیا ہونے کی کگار پر جلدی پہنچ جائے گا تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ تھے بانگلہ دیش جس کی ترقی کی گتی بہت دھیمی ہے اور جہاں دیش میں کئی کھامی ہے تو وہیں تھوڑی بہت خوبیاں بھی ہیں دوستوں آپ کو بانگلہ دیش کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ساتھی بانگلہ دیش کے بارے میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیواد